جادو اور ٹونے کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جادو حق ہے نظرِ بد بھی حق ہے قرآنِ مقدس میں کئی سارے مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے جادو کا اثر بھی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا تھا لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے جادو کیا تھا کہ آپ کے سرِ اقدس کے چند موئے مبارک انہوں نے حاصل کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگی شریف کے چند دندانیں انہوں نے کہی سے حاصل کر لیا تھا اور سیاہ دھاگے لے کر ایک موم کا پتلہ تیار کیا تھا اس میں گیارہ سویاں چھبویا تھا انہوں نے اور گیارہ گرہیں لگا کر ایک کونے کے اندر لے جا کر پتھر کی نیچے دبا دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر بھی ہوا اور اس طریقے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اقدس پر دانیں اُبھر آئے دانیں نکل گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو قرآن مقدس کی دو صورتیں دے کر بھییا صور فلق اور صور ناس جبریل امین حاضر خدمت آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کیا گیا ہے اور فلا کوئے کے اندر وہ جادو کر کے دبایا گیا ہے پتھر کی نیچے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف لے گئے اس کوئے میں اترے اور پتھر کے نیچے سے وہ پتلا نکالا جو موم کا پتلا بنا تھا اس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھی دھاگے سے بدا ہوا تھا گیارہ گرہیں لگائی گئی تھی آپ صور فلق اور صور ناس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں ملا کر کل گیارہ آیتیں نازل فرمائی صور فلق میں اور صور ناس دونوں ملا کر گیارہ آیتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صورت مبارکہ کی تلاوت شروع فرمائے اور ایک آیت پڑھتے تھے ایک گرہ خود بخود کھلتی جاتی تھی اس طریقے سے دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا اور گیارہوں گرہیں کھل گئی تو جادو حق ہے نظر بد بھی حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث موجود ہے مخاری شریف کی حدیث ہے مشکات پاک میں ہے کہ حضرت عصمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد جعفر کو بار بار نظر لگ جاتی ہے کیا ان کے لئے ہم جھار پھوک کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے ہا ان کے لئے جھار پھوک کرو تو جادو بھی حق ہے نظر بد بھی حق ہے بلکہ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے کہ تقدیر کے اوپر اگر کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہے تو نظر بد ہے کہ دونوں چیزیں حق ہیں اور صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق ان دونوں کا علاج بھی کرانا چاہئے مثلا قرآن کی آیتوں کے ذریعے احادیث مبارکہ میں جو دعائیں بارد ہوئیں ان کے ذریعے یا بزرگوں سے جو باتیں منقول ہیں اور ان دشرا اور ناپسند نہیں ہیں جائز ہیں ان کے ذریعے اس کا علاج بھی کیا جائے گا